کپتان کا کھلاڑی کبھی ناراض کبھی راضی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی پارٹی کا کارکن ہوں احمد حسین دہر نے شوکہ سنوڈس کا جواب دے دیا الزامات کی تردید کہتے ہیں میرے خلاف آرٹیکل ترے سٹے کی کاروائی نہیں بنتی دوسری جانب سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا ہے کہ کپتان کا کھلاڑی ہوں نون لیگ میں نہیں جا رہا علیم خان کی جانب سے کھانے کی دعوت پر گیا تھا اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف کے پاور شوکی تیاری جنوبی پنجاب بھر سے کافلے اسلام آباد کے لیے روانہ ملتان سے پچاس بسوں اور سو گاڑیوں پر مستویل برکزی کافلہ قادر پور رانس سے روانہ کورٹ ادو سے وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کے دیرے سے بڑا کافلہ روانہ ہوا کورٹ چھٹا سے پی ٹی آئی کے سینئر اہنما مہر سجاد حسین چینہ کی قیادت میں جامپور سے جام محمد اسماعیل ورڈا بزدار ہاؤس تونسہ شریف سے بھی کافلے اسلام آباد کے لیے روانہ رحیم یار خان سے ساوک جلائی جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی ڈاکٹر اقبال حسن اور ایم پی اے یادستر چوہان اور ڈیرہ غازی خان سے مسید صحت حنیف اتافی کافلے کی صورت میں اسلام آباد روانہ ہوئے اپوزیشن کے لانگ مارچ کو نہیں رکھیں گے ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ویڈیو لنک کے زیرے پریس کانفرنس کہتے ہیں سپریم کورٹ کے بیان کے تحت ہم نے اپنے جلسے کا مقام تبدیل کر لیا حکومت تصادم نہیں چاہتی تحریک انصاف کے جلسوں میں سرکاری پیسہ نہیں ایم این ایس اور ایم پی ایس خرچہ کر رہے ہیں نکلو پاکستان کی خاطر نکلو اپنے خان کی خاطر عطا اللہ عیسیٰ خلوی کا ویڈیو پیغام جاری عوام سے پی ٹی آئی کے اسلام آباد جلسے میں شرکت کی اپیل کی میہوالی کے اتحر تسالہ بزرگ کی بھی وزیراعظم سے انوکی محبت جلسے میں شرکت کے لیے پیدا گوانا خان صاحب ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ میں سچے باندے کا ساتھ دیتا ہوں آج جو میں ستاوی طریق جلسے کیلئے میں جا رہا ہوں یہاں پیدل اس لیے جا رہا ہوں میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کیلئے انسان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے ملتان کی سیاسی صورتحال میں گہمہ گہمی عروض پر اپوزیشن جماعتوں کی 28 مارچ کو پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کے لیے تیاریاں جاری سید عبدالقادر گلانی اور علی موسیٰ گلانی کے حلقے سے کافلے سلام آباد روانہ ہوں گے مسلمی قنون سے سابق امینے ملک عبدالغفار ڈوگر کا یادت کریں گے جنوبی پنزہ بھر سے پی بلس پارٹی کی احتداران پی ڈی ایم جلسے میں نمائندگی کریں گے ملتان سے جمعیت علماء اسلام فے کے کارکران کا کافلہ اسلام آباد روانہ جمعیت علماء اسلام فے ملتان کے ذلعی صدر مولانا آیاز الحق کاسمی کافلے کی قیادت کر رہے ہیں کافلہ موٹر ویپر منزل کی جانب گامزن آیاز الحق کاسمی کہتے ہیں مولانا جب تک کہیں گے اسلام آباد رکھیں گے گورنر پنجاب کا دورہ جنوبی پنجاب گورنر پنجاب چوندری محمد سیور سے سماجی رہنما سردار فرہان علی دریشک اور سردار زیشان دریشک کی ملاقات جنوبی پنجاب میں جاری کاموں سے آگاہ کیا گیا گورنر پنجاب نے جاری فلاحی منصوبوں کو سراہا کار کمپنیوں کی ازارہ داری گاریوں کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہونڈا اور ہونڈائی نے گاریوں کی قیمتیں برہا دیں ہونڈائی تکسان فوڈ دھائی لاکھ فرپ مہنگی ہونڈائی تکسان ایف ڈیو ڈی ایلٹی میٹ کی قیمت میں تین لاکھ کا اضافہ ہو گیا ہونڈائی سیٹی 1.25 ایل ٹی وی چار لاکھ ہونڈا سیٹی 1.5 ایل بی ٹی سی تین لاکھ ہونڈا بی آر وی ہونڈا سیوک ٹربو ایم اور ہونڈا سیوک ٹربو ایل ایل تین لاکھ روپے مہنگی ہو گئی بمزان المبارک سے قبل مہنگائی کی رفتار تیز ایک ہفتے کے بران مہنگائی کی شرعہ میں 1.10 فیصد اضافہ ویلک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 15.60 فیصد ہو گئی ایک ہفتے میں 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے ہفتہ بار ریپورٹ جاری کر دی خوشاب کے عوام کے لیے سفر ہے یا امتحان میاں والی لاہور روڈ کی تعمیر بن گئی وابالے جاند سڑک کے ساتھ خودے گئے گہرے گڑے حدثات کا سبب بننے لگے حفاظتی اقدامات دا ہونے سے سفر کرنا دشوار ہو گیا سہریوں کا مطلقہ حکام سے 40 نوٹس لینے کا مطالبہ گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی وحاول پور آمد گورنمنٹ سادک کالیج ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شرکت چانسلر اور گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے سولہ سو ستانوے طالبات میں ڈگنیاں گولڈ اور سلور میڈلز تقسیم کیے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں چھ سو ستر بی ایس گریجویٹس ایک ہزار اٹھارہ ایم اے ایم ایس سی اور ایم سی ایس گریجویٹس اور نو ایم ایس گریجویٹس شامل تعلیمی بورش کے تحت سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان میٹرک امتحانات دس مئی نہم کے چھبیس مئی سے شروع ہوں گے انٹر پارٹ ٹو کی امتحانات کا آغاز اٹھارہ جون انٹر پارٹ ون کی امتحانات کا آغاز چورہ جولائی سے ہوگا انٹر امتحان کی داخلہ فیس اکتیس مارچ تک جمع ہوگی رحیم یار خان کے شہری اپنے ایونڈ کو اب بنائیں گے یادگار کینال کنٹری کلپ کی نئی ایونڈ مارکی میں بین الاقوامی میار کی سروسز کھانا اور سہولیات ملیں گی کینال کنٹری کلپ اور ریلائنس ایونڈ مینجمنٹ یوکے کے مابین مفاہمتی آداز پر دستخط سی ایو جام امانولا کا کہنا ہے سروسز کا آغاز یہ کم اپریل سے ہوگا اس شریف میں سات سو سالہ تاریخی باعث میں والے میلے کا دوسرا روز دربار پر زائرین کی حاضری اور فاتح خانی کا سلسلہ بھی جاری میلہ چار بزرگانے دین کی یاد میں لگایا جاتا ہے ڈیزی خان میڈیکل کالیج میں رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آغاز پرنسپل کالیج ڈاکٹر آصف قریشی نے ایونڈ کا افتاد کیا تروہ کی ساندار پرفارمنس نے سرکہ کے دل محلی ہے ملتان بابر تھیٹر میں مزاہ پر مبنی ڈراما کامیڈی دنگل جاری لاہور کی معروف گلوکارا گلاب کی انٹری پہلی بار تھیٹر میں اپنی آواز کا جادو جگایا کہتی ہیں ملتانیوں سے ملنے والی محبت ناقابل فرموش ہے اور ملسی میں پاک آرمی کی جانب سے جس نے بہارہ کے سلسلے میں میوزیکل نائٹ کا اثمام کیا گیا برگیڈی محمد آتھر سلطان اے ڈی سی جی خالد محمود یلانی اسسٹنٹ کمیشنر ملسی غلام مصطفی صحیحید کی شرکت گلوکارا نے تقریب کو چارچان لگا دیئے شرکار دات دیتے رہے موسیقی